ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل آج ہم بات کریں گے سورت الرحمان کے بارے میں سورت الرحمان کے بارے میں سبحان اللہ قرآن کریم کی دلن اس کو عروس القرآن حدیث میں فرمایا لانگ اویٹڈ اور ہر ایک کو بہت پیاری لگتی یہ سورت وظہر ایک دلن ہے قرآن کی اور دلن کس کو پیاری نہیں لگتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سورت کو خاص رگار دیا ہے کہ اس کو عروس القرآن فرمایا سورت الرحمان اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے لیکن عام طور پر راجع قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے علام و قرآن بھی فرماتے ہیں لیکن بعض مفصلی فرماتے ہیں یہ مدنی صورت ہے لیکن بارہل اس کے اندوجہ مضامین ہیں دونوں طرح کے مضامین ہیں جس میں عقائد کی بھی اصلاح ہے آخرت کا تصور ہے اور خاص طور پر اس کو رحمان کے لفظ سے شروع کیا اس لئے اس کا نام صورت الرحمان قرار دے دیا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے کہ بس وقت پہلے لفظ کے مطابق اس کا نام تجویز کر دیا جاتا ہے لہذا صورتوں کے جتنے نام ہیں یہ بھی توقیفی ہیں توقیفی ہے کی اسطلاح ہے تفسیر میں توقیفی کا مطلب یہ بھی وحی کے ذریعے سے بتائے گئے ہیں اللہ نے ہی نبی اکیرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ صورت کا نام فلا نام ہوگا تو اس کو توقیفی کہتے ہیں لہذا اس کا نام صورت الرحمان ہے جیسے اللہ نے یہ بتایا کہ یہ کہاں قرآن میں پلیس کی جائے گی جیسے آیتیں بتائیں ایسی یہ بتایا اور اس کا پچپن نمبر ہے صورت کا جو تدیوین کے اعتبار سے جو نظر آتا ہے تو یہ صورت میں مقصد آزم کا ذکر ہے مقصد آزم ظاہر ہے کہ سب سے اشرف مخلوق جو ہے وہ انسان ہے اور سب مخلوقوں میں سب سے عظیم مخلوق انسان ہیں اس انسان کی مقصد تخلیق کو بتایا اور سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اپنی تخلیق کا پتہ چلے کہ مجھے پیدا کس لئے کیا گیا ہے تو اس کی اندر مقصد آزم کا ذکر ہے اور اس لئے فرمایا اررحمان علم القرآن خلق الانسان علم البیان تو گایا کہ شروع میں ایسا عنوان اللہ نے اختیار کر دیا کہ اس میں اشارہ کر دیا مقصد آزم وہ تعلیم قرآن ہے قرآن کو سیکھنا یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے قرآن کے الفاظ کی تجویز و تحسین سکھے اس کے معنی مطالب سکھے اور جو اس کے اندر مسائل اور معارف ہیں اس کو سیکھے بھی اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی ظاہر پیش نمائیاں ظاہر کرے تو گویا کہ یہ گویا اس کا مقصد آزم ہے اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو بس یہ دنیا کے اندر گویا کہ فوض و فلا پائے گا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے اس لئے عنوان ایسا اختیار فرمائے کہ الرحمان علم القرآن کہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی اس کے بعد فرمائے خالق الانسان انسان کو پیدا کیا پھر کہا علم البیان پھر قرآن کو بیان کرنا سکھایا تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تعلیم قرآن کے ذکر پہلے کر دیا کہ قرآن کی تعلیم انسان کو دی پھر کہا خالق الانسان انسان کو پیدا کیا پیدا بعد میں کر رہے ہیں تو تعلیم قرآن کے ذکر پہلے کر رہے ہیں تخلیق انسان کے ذکر بعد میں کر رہے ہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیق انسان پہلے ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے انسان اب تعلیم قرآن ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لئے بدلا کیوں ہے اصل بھی اس لئے بدل کے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دیا یہ ایسی ہے کہ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں مجھے سواری کے لیے گاڑی خریدنی ہے تو سواری کے ذکر پہلے کرتے ہیں گاڑی کے ذکر بعد میں کرتے ہیں مجھے رہنے کے لیے مکان بنانا ہے تو رہنے کے ذکر پہلے کرتے ہیں مکان بنانے کے ذکر بعد میں کرتے ہیں مجھے جو ہے پہننے کے لیے کپڑے سلوانے ہیں تو پہننے کے ذکر پہلے کرتے ہیں سلوانے کا بعد میں لیکن جب فیزیکلی ترتیب میں لاتے ہیں تو بناتے ہیں پہلے پہنتے بعد میں اسی طریقے سے اللہ نے جب یہ فرما دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے قرآن سکھانے کے لئے انسان بنانا ہے مجھے قرآن سکھانے کے لئے انسان بنانا ہے تو گویا کہ اللہ نے مقصد تخلیق انسان کی بتا دی کہ انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن سیکھنا ہے اور جب فیزیکلی کرنے لگے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی مقصد مقصد کتنا بڑا مقصد ہے اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کریم زندگی کے ہر ہر کو تو سکون میں بہترین رہنوائی اب رہا یہ سوال کی بھی اس پر عمل کیسے ہو تو اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت ایسی پیش کر دی کہ جو اس انسان کے لئے ساری چیزیں آسان کر دیتی ہے فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کو آخر میں دو جنتیں ملے گی اب یہاں خوف خدا کا تصور دے دیا کہ تم اگر دنیا کے اندر صدر کے چلنا چاہتے ہو بس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اپنے اوپر تاری کر لو کیونکہ یہاں تم نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے پیدا کیا تھا تعلیم قرآن کے لئے قرآن کے مقاصد پر عمل کرنے کے لئے تم نے کیا کیا تو کیا جواب دیں گے لہٰذا یہ جو خوف ہے بس یہ خوف انسان کو دنیا میں خدا کے راستے پر چلنا آسان کر دے گا اور پھر اللہ تبارک وطا اس میں اپنی نعمتیں ذکر کی کہ دنیا میں جو نعمتیں دیں آخر میں دیں اور یہ واحد صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک وطالہ نے انسان اور جنات دونوں کو براہ راز خطاب کیا اکٹھے ورنہ ایک ساتھ خطاب کا ہی نہیں کیا اس میں دونوں کو اکٹھا خطاب کیا اور جگہ جگہ ایک ایسی آیت ذکر کی کہ جس پہ اپنی نعمتیں یاد کروائیں اور وہ اکتیس مرتبہ آپ نے یاد دیا نہیں کروائی اللہ فَبِعَيْيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ زِبَانَ پھر تم اللہ کی کس کس نعمتوں کی تقزیب کروگے کون کون سی نعمت کا انکار کروگے اس کا انکار کیا تو دوسری بھی نعمت اس کا انکار کیا یہ بھی نعمت تو کون سی نعمتیں کتھری نعمتیں ہیں جیسے قارون نے دنیا میں اس بات کا انکار کر دیا کہ دولت اللہ نے دی ہے کہا یہ تو میں نے یہ اپنے عقل اور فہم سے کمائی ہے ساری تو چلو مان لیا چلو یہ تم نے اس سے کمائی ہے باقی نعمتیں کہاں یہ عقل کہاں سے آئی عقل بھی تو اللہ نے دی تمہیں تو کتنی نعمتیں ہیں تم کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ نے براہ راست تمہیں دی ہے جب پتا چلا کہ دنیا میں نعمت اور رحمت بھی اللہ نے دی اور نعمتوں سے اصفادہ اور نفع اٹھانے کی کرج بھی اللہ نہیں پیدا کی ہے تو پھر اسی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو کیونکہ کل روز قیامت میں جب پیش ہوں گے تو وہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا اور جس نے اپنے آپ کو اس بات دھارے میں ڈھال لیا تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ کامیاب ہوگا اور وہاں اس کے لئے دو جنتوں کے دروازے کھوڑے ہیں یہ صورت رامان جس میں یہ حقائق بیان کی ہے اور جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے تو اس کے فوائدوں میں سب سے بڑا ایک فائدہ یہ کہ گھر میں اگر چوئے ہیں یا موزی جانور ہیں اور وہ پریشان کرتے ہیں تو صورت رامان جو ہے وہ پانی پہ دم کر کے وہ اس کو گھر میں چھڑکا جائے کونے خدروں میں اور دیوار پر لکھ کے لگا دی جائے دیوار پر لگا دی جائے اگر دیوار پر لکھیں تو دی بیسٹ ہے لیکن یہاں دیوار پر لکھنا ممکن نہیں لکھنے والے پینٹر کہاں سے ملیں گے تو لیکن لکھی لکھائی جو ہے وہ گھر میں دیوار پر لگا دیں یہ اتنی زبردست چیز ہے گھر میں موزی جانور چوہ نہیں ٹھہرتے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں کی دنیا میں چوہوں کا مسئلہ کتنہ بڑا مسئلہ ہے اور ہر کائنڈ کے چوہے گھروں میں گھزے پھیرتے رہتے ہیں سپریے کرا کرا تھک گئے اب تو چوہے بھی سپریے کھانے گیا دی ہو گئے تو اب یہ رحمان صورت میں جس نے کیا ہے وہ کہتا ہے حیران ہو گئے ہیں کہ جناب ہم نے جب سے صورت رحمان لگائی ہے گھر کی صفائی ہے گھر کی صفائی ہے کوئی جانور چھہرتا نہیں یہ اس میں کمال ہے اور دوسرا اس کا فیدہ یہ کیونکہ ایسی دلی مراد ہے جو انسان پوری کرنا چاہتا اور پوری ہوتی رہی ہے تو گیارہ مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اللہ کے حضور دعا کرے تو ایک ہفتے کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مراد پوری کر دے اور یہ گیارہ دفعہ کیا ایک ساتھ پڑھیں بیس یہ ہے کہ ایک ساتھ پڑھیں لیکن ورنہ پورے دن دا چوبیس گھنٹے میں مختلی موقعوں پر تقسیم کر کے پوری کر سکتا ہے یہ فرمائیں گے کہ کتنی لمبی ہے یہ اس کے اٹھتر آئے تھے سیمنٹی ایٹ آئے تھے ہیں تو کوئی زیادہ مناسبی ہے تو یہ صورت اور ایک اس کا فیدہ یہ کہ یہ چیچک اور یہ جلد کی بیماریاں یہ عام طور پر خسرہ نکل آتا ہے بچوں پر اس کے لئے بہت مجرب ہے کہ یہ اس کی تلاوت کر کے پانی کے اوپر دم کریں تین پھونکے زور زور سے ماریں وہ پانی جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر ملے بھی اور اس بچے کو پلائے بھی تو ایک ہفتہ پانی کو پلانا پڑھنا یہ کی مرتبہ ہے اور پلانا جو ہے ایک ہفتہ ہے اور ایک ہفتہ اس کے اوپر چھڑکنا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا خسرہ اور وہ چیچنگ ویچنگ کے داغ دبے سب رفع ہو جاتے ہیں بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑا نفع ہے یہ اس کو اور ایک سب سے بڑا نفع ہے یہ کسی کو جن چمٹ گیا ہے جن چمٹ بھی جاتے ہیں انسان باولہ ہو جاتا ہے اس کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے کہ صورت الرحمان تلاوت کر کے اس کے کان میں زور زور سے تین پھونکے ماریں کسی قسم کا جن بھوت تو اس کے اندر جو ہوگا وہ نکل کے بھاگ جائے گا کیونکہ اس میں قرآن میں اسی صورت میں ان جنات اور انسانوں کو خطاب کیا یا معاشرہ الجنی والنس تو وہ جناب ڈانٹا ہے اور کہا کہ تم نکل کے اگر بھاگنا چاہو تو میری سلطنت میں اس نکل کے کہاں بھاگ ہوگی میرے قدرت کے اندر تو تم جا کے نہیں سکتے تو ایسے مضامین اس کے اندر ہیں تو جنات نہیں ٹھہرتے ہی اس کو سن کے اور ایک نفع یہ ہے کہ گھر میں انسان کو فیل ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی جناتی اثر ہے کوئی عصیب بھی اثر ہے کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے اکثر پولیں آتی ہیں اکثر آتی ہیں کہ نل خود بخود چل پڑا خود ہی بند ہو گیا ٹی وی خود بخود آن ہوا خود چل پڑا یہ کیا چکر ہے تو خوف تاری رہتا ہے تو صورت رحمان بلند ہوا سے لگا کے رکھیں آج کل تو آرڈیو اور ٹی وی کا دور ہے آپ آرڈیو لگا دیں فون پہ لگا دیں فون پہ لگا دیں انچی انچی چلتی رہ تو نتیجہ یہ ہوگا کسی بھی قسم کی ایسی جو شرارت ہے اس کے نہیں ہوگی وہ رک جائے گی یہ اس کا فائدہ ہے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اگر اس کسی نے یہ پڑھتی یا سنا یا خود پڑھا تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مکہ یا مدینہ حرمین شریف میں کسی ایک شہر میں لے جائیں گے اور وہیں اس کو رکھیں گے یہاں تک کہ اس کا وہیں انتقال ہوگا اگر یہ خواب میں آ جائیں تو حرمین شریفین کی یہ بڑی سعادت ہے وہیں زندگی گزرے گی اور وہیں اللہ تعالیٰ بلا لیں گے اور دوسرا ایک تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس پر خصوصی اپنی رحمت نازل کریں گے اپنی خاص نعمتیں اس کو عطا کریں گے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیں گے یہ اس کے لئے بہت بڑی بشارت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ نیکیوں پہ ہے تو اس پہ قائم رہے اگر نہیں ہیں تو نیکیوں پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے آخر میں جنت رکھی ہیں یہ اس کا بہت بڑا فائدہ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کو پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی بھی قسم کا دشمن جناتی دشمن ہو یا انسانی دشمن ہو کوئی بھی دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر آپ یہ پڑھتے ہیں اگر یہ پڑھ رہے ہیں خواب کے اندر تو خواب میں یہ تو بشارت ہے کوئی انسانی یہ جناتی دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا دشمن ہے وہ اٹیک بھی کر رہا ہے لیکن یہ محفوظ رہے گا لہذا اللہ تبارک و تعالی خواب درکھیں یہ ڈھال بن جائے گی ڈھال بن جائے گی تو یہ اس کے خواب میں تبیر ہے بہت خوب موسیقی